آج کے شو میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر انسان کی قسمت پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو کیا قسمت کو بدلہ جا سکتا ہے؟ کہ بدقسمت انسان اگر اونٹ پہ بیٹھا ہے اونٹ بڑا ہائٹ ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں نا وہ اونٹ پہ بھی بیٹھا ہوتا نا تو کتا کٹا کٹ لیتا ہے وہ تمام لوگ جو کہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ وہ خود بدقسمت ہیں یا وہ آپ کو یہ ریالائز کراتے ہیں کہ آپ بدقسمت ہیں ایسے لوگوں سے دور ہیں ناویسہ فرماتے ہیں اگر آپ کو شک پڑ گیا ہے نا کوئی اللہ والا ہے فوراں اس کے قریب ہو جائے کیوں؟ جو کرم فضل اس پہ ہے وہ آپ پہ ہونے لگ پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیم ڈاکٹر بریرہ وقتاور اور آپ سب ہمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں کاسیب علی شاہ کے ساتھ پاڈکاسٹ میں اگر آپ بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور ہماری پاڈکاسٹ کو دیکھ رہے ہیں جس میں ہم کافی مزیدار اور انٹرسٹنگ ٹاپکس لے کے سبجکس لے کے آپ کے سامنے آتے ہیں آپ کا فیڈبیک ہمیں بہت اچھا مل رہا ہے آج کے ہمارے پروگرام میں ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ بڑا ہی ایک اس کے بارے میں بہت سے سوال لوگ پوچھتے رہتے ہیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں قسمت کے حوالے سے اور قسمت کے بارے میں کہا جاتے ہیں قسمت تو اللہ تعالی نے لکھ دی ہے قسمت تو آپ کی کتاب میں لکھی جا چکی ہے آپ اپنی قسمت لے کے دنیا میں آئے ہیں تو پھر اگر ہم اپنی قسمت لے کے دنیا میں آئے ہیں تو پھر ہارڈ ورک کی کیا ضرورت ہے پھر محنت کی کیا ضرورت ہے پھر کچھ بھی کرنے کیا ضرورت ہے کہ اگر تو لکھا گیا ہے آپ کے لیے کہ آپ کو یہ رزق ملنا ہے یہاں آپ کی شادی ہونی ہے اتنے آپ کے بچے ہونے ہیں یہ آپ کو پروفیشن ملے گا اتنی آپ کی زندگی کی مدت ہے معین تو پھر وائی وہ سٹرگل ساری وہ ہارڈ ورک سارا زندگی کا وہ کیوں ضروری ہے یہ ایک ایسے اینگلز ہیں جن کے بارے میں اکثر و بیشتر سوالات کیے جاتے ہیں اور آج کے شوہ میں ہم یہی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ اگر انسان کی قسمت پہلے سے لکھی جا چکی ہے تو کیا قسمت کو بدلا جا سکتا ہے کیا اپنے ٹریک کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اور کیا انسان اپنی قسمت جو ہے اس کو خود لکھ سکتا ہے ڈیسٹینی کے حوالے سے بات کرنے جا رہے ہیں آج قاسم علی شاہ سٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں اسلام علیکم قاسم علیکم سلام جی امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں قسمت کے حوالے سے آج کچھ ہم بات اس موضوع کو ہم یہ اتنا بڑا ٹاپک ہیں میں آپ کو سچ ہاتھ کھڑے کر رہا ہوں پہلے یا اپنے معافی مانگ رہا ہوں آپ سے کہ اس موضوع پہ ایک پروگرام نہ کافی قسمت ہوتی کیا ہے بد قسمتی کیا ہوتی ہے خوش قسمتی کیا ہوتی ہے کیا قسمت بدلی جا سکتی ہے کیا قسمت کا حالات کے ساتھ تعلق ہوتا ہے کیا انگوٹی پہننے سے قسمت اچھی ہو جاتی ہے کیا ستاروں کے حساب سے قسمت ہوتی ہے کیا ہاتھوں کی لکیروں پہ قسمت لکھی ہوتی ہے کیا جس سے ہم شادی کرتے ہیں اس سے قسمت پہ فرق پڑتا ہے کیا ہم ہجرت کرتے ہیں تو فرق پڑتا ہے یہ اتنے موضوعات ہیں ان پہ ایک ایک پکڑ کے اگر میں پروگرام شروع کروں تو کہہ لیجئے کہ کم از کم کم از کم چار درجن پروگرام تو ہم کر سکتے ہیں لیکن ان سارے موضوعات میں سے صرف ایک موضوع پہ بات ہم کرتے ہیں موضوع ہے کہ گود لک کیسے اچیف کی جا سکتی ہے آسان آسان نسخے میں آپ کو کہہ لیجئے ایک دو تین چار پر چند نسخے بتاؤں گا اور ان نسخوں پہ عمل کر کے کوئی بھی شخص اپنی جو ہارڈ لک ہے اس کو گود لک میں کنورٹ کر سکتا ہے یعنی پہلے تو شرط یہ ہے کہ ہارڈ لک ہو اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب بدقسمتی ہے یا وائی می میرے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے اور میرے حالات ہی نہیں بدل رہے اور میں سٹک ہوں میں بالخصوص وہ سب لوگ جو ایک خاص طرح کے حالات میں سٹک ہیں کولو کے بیل بن گئے کوئیں کے منڈک بن چکے ہیں اور بے بس ہو چکے ہیں تنگ آ چکے ہیں کہ کیوں نہیں میرا نصیب بدلتا کیوں میرے ساتھ ایسے ہو رہا ہے اور ہر دفعہ برا میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے وہ ایک عربی کا ماکولہ ہے ایک چھوٹا سا جو بیان کیا جاتا ہے کہ بدقسمتی ایک ایسی چیز ہے کہ بدقسمت انسان اگر اونٹ پہ بیٹھا ہے اونٹ بڑا ہائٹ ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں میری ایک ویڈیو بھی اونٹ پہ بیٹھا ہوں بڑی ہائٹ ہوتی ہے وہ اونٹ پہ بھی بیٹھا ہوتا نا تو کتا کٹ لیتا اس کو یعنی it's called the hard luck bad luck اتنی ہائٹ پہ ہونے کہ کتا جو اتنی جمپ نہیں کر سکتا لیکن بدقسمتی جب ہوتی ہے تو پھر اونٹ پہ بیٹھے کو بھی کتا کٹ لیتا تو اب اس hard luck کو پہلے تو مانیں کچھ لوگوں کے ساتھ اصل تو communication وہ جو زبان سے نہیں اندر ہی اندر ہوتی ہے اور اندر ہی اندر چلتی رہتی ہے کہ وائے می میرے حالات کیوں نہیں بدل رہے میں آپ کو یہ آج کا جو موضوع ہے کیونکہ ان چیزوں سے ہم سارے گزرے ہیں ڈاک شبا آپ میں یہ نہیں ہو سکتا ہم جتنے مرضی اچھے حالات میں کبھی برے تھے اور حالات تو فلکچوئٹ ہوتے فلکچوئٹ ہوتے رہتے ہیں کبھی اچھے خاصے بندے کے حالات جو ہیں وہ وہ قسمت کی گرفت میں آ جاتے ہیں اور مشکل وقت لین پیچ شروع ہو جاتا ہے ایک ٹف ٹائم شروع ہو جاتا ہے اور ان حالات میں ہم گڑ لک کی طرف کیسے جائیں یعنی تپتی شکل دپیر میں چھاؤں کیسے ڈھونے یہاں پیاس کی انتہا ہے اور ہر جگہ سراب نظر آ رہا ہے ریگستان میں دھوکھا ہو رہا ہے اس وقت اصل میں کنوںہ کہاں سے تلاش کریں یہاں ایک لگے کی رات ہے اب آپ سرائی کی ہیں بتائیں لگا کیا ہوتا ہے اکیلے بن کی قریب قریب ہیں اور بتائیں تنہائی اور لگے کی کی یہ ساری کنڈیشنز ہیں آپ قریب قریب ہیں you can try کون بنے گا کروڑ پتی ڈاکٹر بریرہ last chance one لگے کی رات two three چھنڈی کوئی تنہائی چھنڈی سہرا کی رات four ایک چیز رہ گئی ہے صرف ایک missing gap five ایک چیز ہے جو اگر آپ minus کر دیں گے تو لوگے کی رات ہو جگی سہرا میں سے جی جی اب دیکھیں ابھی تک آپ نے جو بتایا میں بتا رہا رہا ہوں آپ نے کہا تنہائی اکیلہ پن سہرا کی رات ایک ایسی چیز ہے وہ بھی نہیں ہوتی اس رات میں six چاند روشنی oh you win اور الیکٹرا آپ کا ہوا الیکٹرا میرا ہوا ایک ایسی رات جس میں آپ اکیلے ہیں جی چاند بھی نہیں ہے تنہائی بھی ہے ریگستان ہے اچھا ریگستان کا نا پرابلم ہوتا ہے کیونکہ ہر جگہ ایک جیسی لگری ہوتی ہے جو آپ کا میدانی علاقے ہوتے ہیں اس میں ادھر فصل ہے ادھر کون ہے ادھر درخت ہے ادھر بورڈ ہے ریگستان میں نا سیملیریٹی ہوتی ہے ریگستان میں تو دن میں گم ہو جائیں تو لاشیں ملتی ہیں ہڈییں ملتے ہیں دھانچیں ملتے ہیں رات کے وقت کا جو ٹائم ہوتا ہے اس میں اگر آپ گواچ جائیں گم جائیں تو اس رات کو جس میں چاند بھی نہیں ہے اور تنہائی ہے اندھیرہ ہے اس کو لگہ کہتے ہیں لگہ کی رات تو لگہ کی رات میں اگر نورٹ سٹار مل جائے نعمت سے کم نہیں گڑھ لکھ ہے کہ آپ کو چمکتا ستارہ جو نظر آ رہا ہے وہ آپ کی قسمت کا ستار ہے کیونکہ وہ لاسٹ ہوت ہے جس کے ذریعے آپ دیریکشن لے لیں گے کہ یہ نورٹ سٹار نورٹ کی طرف ہے اس کو فالو کرتے کرتے اگر یہ نورٹ ہے اور یہ اس کے اپوزٹ کیا ہے نورٹ کی اپوزٹ کیا ہوتا ہے ساؤت اور یہ ہے اور ادھر ایسٹ ویسٹ ہے تو میں نے کدھر جانا ہے چند کام اس میں سے پہلا کام بطرین حالات میں بھی شکر کرنا سیکھیں درست کسمت بدل جائے گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میں حدیث سنانا چاہوں گا اور یہ حدیث جو ہے یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر فائیو سکس فور فائیو ہے اور حدیث ہے اللہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو مصیبت سے دوچار کر دیتا ہے یعنی وہ کسی جگہ ٹرپ ہو جاتا ہے یہ بھلائی اللہ کے انداز اپنے انوکھے انداز ہیں یعنی وہ کہہ لیجئے کہ اکل ختم ہوتی ہے رب تو ہمیں اکل دیئے خود وہ کتنا بڑا فہم بصیرت والا اور حکمت والا رب ہے تو وہ کیا کرتا کسی مصیبت میں ڈال دیتا ہے جو مصیبت آپ کی کپیسٹری بیلڈنگ کرتی ہیں ریکٹ صاحب آپ دیکھیں ہم آٹھ دس سال بعد دوبارہ ہم نے پروگرام شروع کی ہے ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ نہ وہ ڈاکٹر بریرہ اور نہ وہ کاسیم علی شاہ ان آٹھ سالوں میں کتنے طفان زندگی میں ہوں پروفیشنلی کام آپ کی پی ایچ وڈی ہو گئی کتنی محنت آپ نے کی اس جگہ پہنچ گئے میں جب آپ کے پاس ہم ریڈیو کرتے تھے ایف ایم ہنڈرڈ پہ کرتے تھے نکوی صاحب بھی ہمیں سن رہے ہوں گے ان کو نکوی صاحب اسلام علیکم میرا اسلام ڈاکٹر بیٹر آپ بھی اسلام کر دیں ان کو آپ کو اللہ تعالی شہاد عباد رکھے ہمارے بڑے محترم بھائی ہیں اور بڑے قابل انسان ہیں بڑے مخلص انسان ہیں میرے تو موسین ہے جی تو اس وقت میں ہم نے کبھی سوچا نہیں ہوگا کتنے چیلنجن سے ہماری کپیسٹری بیلڈنگ ہوگی آج کے دن میں آپ پہنچیں اس سارے تھیسس کو سامنے رکھ کے تو مجھے بتائیے وہ جو اندھیرے کا ٹائم ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے مسئیبت کا تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ ناک کی ہے ناک 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 وہ گوڈ لک ہے ہمیں لگ رہا ہے مسئیبت ہے اس میں کوئی میسج ہے اسے واسف علی واسف صاحب نے اس طرح بیان کی ہے کہ جو مسئیبت ہے نا وہ چٹھی کے اوپر لکھا ہوتا صرف ڈاک آئی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے مسئیبت اس کے اندر کیا ہے گوڈ لک یعنی اندر گوڈ لک ہے اور باہر کیا لکھا ہوا ہے مسئیبت غم دکھ تکلیف تو شکر کریں آپ کی قسمت بدل جائے گی نمبر ٹو قسمت بدلنے کا سب سے جو تیز نسخ ہے کارگر نسخ ہے افیکٹیو نسخ ہے وہ ہے کمپنی چینج کرنے جب بھی ڈاک شاہبہ ہم بد قسمت ہوئے ہوتے ہیں نا یہ ہارڈ لک میں ہوتے ہیں تو خاص طرح کے چہرے مہرے اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو الٹا ہمیں اسی کومے میں رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لا شہوری طور پر ہوتے ہیں مخلص ہیں زندگی میں اللہ بے وکوف مخلص سے بچائے یہ بڑا خوفناک ہوتا ہے یہ اتنا بے وکوف اور مخلص ہوتا ہے کہ پنجابی میں کہتے ہیں یہ بند کے مارتا ہے یہ کلیم کرتا ہے I love you کا اور آپ کو رسیوں سے باندھ کے قسمت کی رسیوں سے باندھ کے مار رہا ہوتا ہے اور کبھی بھی قاسم صاحب کسی ایسے دوست کے ساتھ بیٹے جیسے ساتھ اپنا مسئلہ ڈسکاس کریں وہ آپ کو کہے ہائے بچارہ بچاری چلو کوئی بات چلو کوئی بات نہیں تو میرے ساتھ کبھی کوئی ایسا بچارہ بچاری والی سے تو میں پہلا سینٹنس میں رہا ہوتا ہے بھائی میں کوئی بچاری نہیں ہوں ٹھیک ہے نا تو آپ یہ اپنا آپ یہ اپنا مشورہ آپ نے پاس ٹھیک ہے کبھی بھی ایسے آپ کو جو لوگ ڈراغ کرتے ہیں نا انٹو وہ اندھیرے کوئیں ان سے تو ویسے ہی they are blue tick negative وہ بے شک ہو سکتا بچاری سیڈیسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو ابھی گلومی کر دیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس وقت آپ نے فوری طور پہ آپ بن چکے ہیں کیل کیل ہوتا نا وہ کیل پانی کے اوپر رکھے ڈوبتا ہے اس کیل کو تیرنے کے لیے پھٹا چاہیے لکڑی کا چھوٹا سا پیس اگر اس کے اندر لگ جائے تو کیل بھی تیرتا رہے گا پھٹے کے ساتھ اس لکڑی کے تختے کے ساتھ حالانکہ تیر نہیں سکتا کیل کیوں تیر رہے کمپنی کی وجہ سے تو اگر کمپنی مل جائے آپ کو اور کمپنی کی نشانیت تین بتا رہتا ہوں کیسی کمپنی نمبر ون اپٹمسٹ لوگ پور امید لوگ نمبر ٹو وہ آپ کے لیے اچھا چاہ رہے ہیں مخلص ہوں نمبر ٹری موسٹ امپورٹنٹ they are ٹیلنٹیڈ پیوپل یعنی ریلیونٹ ٹیلنٹ دیکھیں نی یہ ایسا نہ ہو کہ آپ پرابلم لے کے گئے ہیں آپ کو ہارٹ کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے فرض کرتے ہیں اور آپ جس کے پاس پہنچے ہیں وہ کیڈنی کا ڈاکٹر ہے میں مثال دے رہا ہوں تو وہ تھوڑا بہت سجیسٹ کرے گا لیکن قابلیت اس کی نہیں ہے تو کمپنی ڈھونڈیں ایسی کمپنی یا ایک اور آسان اس کا جس پہ اللہ کا کرم اس کے ساتھ بیٹھ جائیں دونڈیں ان امتہ الہم روز نماز میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب بھی تو پڑھیں جس پہ تیرا انعام ہوا جب بھی آپ کو گمان ہے یہ بھی واسف صاحب کا جمل ہے واسف صاحب فرماتے ہیں اگر آپ کو شک پڑھ گیا ہے کوئی اللہ والا ہے فوراں اس کے قریب ہو جائیں کیوں جو کرم فضل اس پہ ہے وہ آپ پہ ہونے لکھ پڑے گا ڈاکٹر صاحب میں میں بڑا سمپل سا نسخہ سننے والوں کو بتاتا ہوں لوگ ہمیں فالو کر رہے ہیں اگر یہ تین چار ماہ میں فالو کرتے کرتے آپ میں کوئی تبدیلی نہیں نہ آئی میربانی فرما کے ان سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ہٹائیں اور نہ سنا کریں میربانی فرما اگر یہ کلام یہ گفتگو یہ پاڈکاست آپ کو فائدہ نہیں دے رہا تو پھر کیا فائدہ ڈاکٹر بریرہ کا میرا یہاں بیٹھ کے بات کرنے کا اور ان جرنل بھی بتاؤں اس زندگی میں پانچھے ماہ میں سال میں جو لوگ ایڈ ہوئے ہیں اور آپ کی نہ ایمانی حالت اچھی ہوئی ہے نہ امکانات کھلے ہیں نہ کوئی کرم محسوس ہو رہا ہے نہ پوزیٹیوٹی بڑی ہے اور نہ زندگی کے مسئلے چھوٹے لگنے شروع ہیں ہاتھ جھڑیں جان چنائیں ان سے کیوں؟ آپ کی کمپنی کا سب سے بڑا کمال ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی مشکل اپنی پرشانی اپنی بیڈ لگ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتے ہیں کہ آئی کین میں کر سکتا ہوں ایسی کی تیسی دیکھ لیں گے ہو جائے گا آپ کی زندگی میں ایسے لوگ ہونے چاہیے جو کہیں ایڈی بھی گل کوئی نہیں ہے جو آپ کے فیئر کو پرشانی کو سن کے کہیں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے شاہ جی دیکھ لیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ایسے لوگ چاہیے ہمیں یہ آپ کی بیڈ لگ کو گوڈ لگ میں کنورٹ کرتے ہیں تیسرا قدم جو ہے نا جی وہ ہے نالج علم بڑی انہائت ہے اللہ جب کسی پہ مہربانی کرتا ہے تو اس کا فہم بڑھا دیتا ہے اس کی فراست بڑھا دیتا ہے اس کی آنکھ آنے والے وقت پہ کھل جاتی ہے وہ یہاں کھڑے ہو کے آگے وقت کو دیکھتا ہے اور وہ تدبر کے ساتھ سمجھ کے ساتھ سبر کے ساتھ آنے والے وقت کو فورسی کرتا ہے اس کے سامنے فلم چلتی ہے کہ یہ ہوتا ہے نا ڈراما پروڈیوسر ہوتا ہے ہمارا یہاں پر پروڈیوسر بلال ہے وہ کہتا ہے ادھر سے یہ ادھر سے کٹ ادھر سے ایسے وہ جو زندگی میں تدبر آتا ہے نا تو پھر بندہ یہاں کھڑے ہو کے سوچتا ہے کہ ایسے 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 کرنے سے یہ شترنج کی کھیل میں میں وینر ہوں گا تو زندگی کو کرکٹ کا میچ نہ سمجھیں یہ قوم کے ساتھ بھی یہ دکھا ہو گیا ہم پوری قوم بائیس تیس کروڑنا کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں ہر گین پہ چھکا مارتے ہیں آؤٹ ہو جاتے ہیں چھکا لگتا نہیں ہم سے زندگی شترنج ہے اس میں مووز ہیں اس میں کئی چیزیں ایسے ابھی نہیں ملتی ہیں کئی چیزیں آگے پڑی ہیں کئی چیزیں کسی موڑ پہ پڑی ہیں کئی چیزیں سبر سے ملتی ہیں کئی چیزیں مکمل نقصان کے بعد مل جاتی ہیں اور کئی دفعہ لگتا ہے بلکل گئے اور ایک دم آپ چڑھ جاتے ہیں لائف ایسے اچھا یہ ہو گیا آپ کا علم اور علم حاصل کرنے کے لیے پھر پانچ طریقے ہیں کوئکلی بتا رہا ہوں نمبر ون کتابیں نمبر ٹو علم والے ہیں نمبر تھری آپ کا میرا پسندیدہ شوق ڈاکومنٹری موویز نمبر نیکسٹ آپ ٹریول کریں میرا تو پسندیدہ کیا لی جی ہابیز میں ٹریول کرنا ہے میں ٹریولنگ سے اتنا کچھ سیکھتا ہوں نمبر فیفت is the most important ٹریننگ کورس کریں دیکھیں فیزٹم فول بندے موجود ہیں ہم لوگ خود کتنے کورسز کرواتے رہتے ہیں پیشتے جنہوں میں بزنس مینز کا ہنڈرڈ کا گروپ میں نے پاس آؤٹ کیا ہے ینگ بزنس مینز کا اور اب اس منت میں کوئی سبا سو لوگ جو ہیں وہ ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کے پلان کے کورس کا مکمل ہوا ہے لا آف اٹریکشن پہ لا آف منفیسٹ پہ ہمارا ایک شاندار کورس آ رہا ہے اور وہ کہہ لی جی فیزیکل بھی اس میں آپشن ہے تھرٹی سیٹے ہیں اور آن لائن کی سیونٹی سیٹے ہیں وہ اٹینڈ کر سکتے ہیں اس میں رمضان صاحبہ کا میرے ساتھ پیس ہامنی پہ اور لیول فائیونڈڈ پہ کورس آ رہا ہے اور دنیا جہان میں کورسز ہو رہے ہیں سیکھیں یہ پانچ سورسز ہو گئے تو قسمت کو بدلنے کے ابھی تک ہے کتنے طریقے ہو گئے جی تین پہلا تھا شکر دوسرا تھا کمپنی چینج کریں تیسرا تھا نالج حاصل کریں چوتھا میتھرڈ بڑا انٹریسٹنگ ہے چوتھا ہے ہجرت کریں کارگر نسکر یہ جو ہم سٹک ہوتے ہیں نا کسی بھی ایک جگہ پہ کہ ہم فیصلہ باد سے نہیں نکل رہے ہم ملتان سے نہیں نکل رہے ہم گجرات سے نہیں نکل رہے میں آپ کو نام نہ سیریز میں لیتا ہوں پھر مجھے بتائیے کہ اگر یہ ہجرت نہ کرتے تو کیا شہکار بنتے اتاولہ کاسمی صاحب ان کا تعلق وزیر آباد سے اگر نہ نکلتے اتنا بڑا رائٹر اتنا بڑا کالنگار اتنا بڑا میرے استاد ہے اتنا بڑا انسان ہجرت نہ کرتا گکھٹ سے مستنصر حسین طارد صاحب ٹھیک ہے جی اور خشاب سے انگاں سے احمد نظیم کاسمی نہ نکلتے ٹھیک ہے جی اور خشاب سے واصف علی واصف صاحب نہ نکلتے ہسٹری میں دیکھئے خراسان کی پہاڑی اور اخوانستان کی بیلٹ سے علی بن عثمان الحجویر ہجرت کر کے یہاں نہ آتے ایران کی بستیوں سے مہیندن چشتی اجمیری نہ آتے یہ ہجرت جو ہوتی ہے یہ روتا ہے تو اپنا علاقہ بدلی ہے چھوڑ دیجئے بدقسمتی والی جگہ ٹھیک ہے جی وہ رحمت کے دریاں کو ڈھونڈی ہے تلاش کیجئے کہ دانہ پانی کہیں اور لکھا ہوگا سفر کیجئے کسی اور جگہ چلے جائیے بستی بدل محلہ بدل لیجئے یار کچھ نہیں بدل سکتے کمرہ ہی بدل لو اس سے بھی فرق پڑتا ہے کسی ہوادار کمرے میں بیٹھنا شروع کرو یہاں روشنی آتی ہے اور اپنا وقت جو ہے وہ لان میں گزاری ہے ٹیرس میں گزاری ہے چھت میں گزاری ہے میں تو لوگوں کو علاج کے طور پر ڈاکٹس آبا بتاتا ہوں جو نا امید دوگ ہوتے ہیں کہ صبح کی جو سورج کی کرنے ہیں سورج کو نکلتا دیکھیں جب پو پھوٹ تھی اگر سات دنی عمل کیا جائے اگر میں عمل آپ کو ایک عمل بتا رہا ہے سات دن عمل کریں آپ کا ہوپ کا لیول اوپر چلا جائے وہ شواؤں میں اتنی انرجی ہوتی ہے سائنٹیفک میں کوئی عمل بابے کے طور پر نہیں بتا رہا سائنٹیفک پروون ہے اس میں اتنی انرجی ہوتی ہے کہ جیسے سورج نکلتا اور آپ اسے نکلتا دیکھتے ہیں تھوڑی جب تو آپ کی سٹیم آپ کا کانفیڈنس آپ کا اورہ آپ کے چکرہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں یہ لاہوریوں کسی ویسے آج کل ڈاؤن ہوئے مجھے لگ رہے ہیں ہاتھ کھلا کریں کیونکہ جب بھی مشکل وقت ہوتا ہے نا دل تنگ ہو جاتا ہے مجھے بڑے لوگ ڈاؤن شاہب آپ پوچھتے رہتے ہیں میرے دوست کے شاہ صاحب آپ میں سخاوت کیوں ہے آپ اتنے مہمان نواز کیوں ہے آپ اتنے تفہے کیوں دیتے ہیں میں کہتا ہوں یہ نسخہ میں نے پکڑ لی جب کلیاں مل گیا نسخہ کیمیا سونا بنانے کا گر مل گیا تو میں کیسے چھوڑوں میں نے عزمان کے دیکھا آپ محبت کرتے ہیں اس کا سب سے بہترین اظہار تفہ ہے آپ کسی کی عزت کرتے ہیں اس کا سب سے بہترین اظہار تفہ ہے آپ کسی کو ویلیو دیتے ہیں اس کا سب سے بہترین اظہار تفہ ہے تو میرے بانی فرما آکے میں انظار کروں گا آپ کے تفہوں کا ٹھیک ہے جی تو یہ تفہہ ایسے ہے بلکہ آپ انظار کریں کبھی مجھے ملیں تو میرے دفتر میں تو ڈاکٹس آبہ رول ہے خالی ہاتنی ہم جانے لیتے کچھ نہ کچھ کتاب کوئی پرفیوم کوئی کاسمیٹک کی چیز کوئی کپڑا کچھ دیسی چیزیں کوئی آرگینک چیزیں ہم گاڑی میں رکھواتے ہیں کہ جی جائیے یہ محبت کا اظہار ہے آزما کے دیکھئے بانٹنے والوں کے ہمیشہ جو رسک ہیں وہ بھڑے ہوتے ہیں جو لنگر کھلارے ہوتے ہیں ان کو اللہ سکون کی دولت دے دیتا ہے ان پہ انعام کر دیتا ہے ان کے اوپر جو کالے بادل ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں ان کو جو سکا ہے وہ کلر نظر آنے لگ پڑتا ہے ان کا جو کلاوڈی ہے آسمان وہ ہٹتا ہے چاند نظر آنے لگ پڑتا ہے تو میری دعا ہے جی اللہ تعالی ہارڈ لکس کو ختم کرے اور گوڈ لک میں کنورٹ کرے بلکل بہت شکریہ قاسم صاحب بہت ہی زبردست گفتگو اور یقیناً یہ ایسا سبجیکٹ ہے خود بدقسمت ہے یا وہ آپ کو یہ ریالائز کراتے ہیں کہ آپ بدقسمت ہیں ایسے لوگوں سے دور ان سے دور رہیں گے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ بہت بہتر رہ گی قاسم صاحب کچھ کہنا جہاں کلاس میں ہاتھ اچھا میں یہ بتاتا ہوں میں نے پانچ میتھڈ بتایا جو میرے پاس ریجسٹرڈ ہیں وہ ہیں تین سو پینسٹ میرے پرسنل نوٹس جو بنے ہوں وہ تین سو پینسٹرڈ میتھڈ ہیں لک کو بدلنے کے اور مجھے ابھی عابد نے میسج کیا میں نے وہ پڑھا عابد نے کہا سر ایک ورکشاپ لانچ کریں تو ہم انشاءاللہ رمضان میں یا رمضان کے بعد اپنی لک کو گوڈ لک بنانے کے لیے جو تین سو پینسٹرڈ میتھڈ ہیں پریکٹیکل میتھڈ ان پر ایک ورکشاپ کریں گے اور وہ سارے ضرور اٹینڈ کریں یہ ون ڈے ورکشاپ ہوگی آپ بھی انوائٹڈ ہیں آپ کو سیٹ پکی ہوگئی تو یہ صبح سے شام تک ہوگی اور یہ ہوگی انشاءاللہ پی سی میں بالکل جی زبردست تینکیو سو مچ کاسم صاحب اور آپ سب لوگوں سے بھی اب اجازت لیں گے اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنا کرم کریں دعائیں کرتے رہیں انشاءاللہ دعا قسمت کو بدلتی ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ